لوگوں کو لگتا ہے ایک سیمین کا لائف کتنا مست ہے کتنے مجھے ہیں لگن ایک سیمین کا لائف بس وہی سمجھ سکتا ہے ہاں ہم پوری دنیا گھومتے ہیں پر ہم کیسے حالاتوں سے گزرتے ہیں کس طرح سروائیف کرتے ہیں کیسے لوگوں کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں یہ بس ہم ہی جانتے ہیں All apart لائف میں ہارڈ ٹائم سے سبھی ٹرائبل کرتے ہیں لیکن بہت کم لوگ ہیں جو کی اس جرنی کو یاد رکھتے ہیں A worst experience gives you a better lesson Hello my dear youtube family Welcome back you all in a new video مجھے پتا ہے بہت لوگ ناراض ہیں کیونکہ بہت ٹائمز میں ویڈیو لیکن نہیں آرہتا ہے وہ اسی لئے کیونکہ میں آن بوڈ آگیا ہوں اور ویڈیو شوٹ کرنے کا پروپر ٹائم نہیں مل پا رہا تھا یہ سچ ہے جو کی میں جویننگ کے ٹائم کا ایک ویڈیو پریپیر کر رہا تھا بہت مجھے جویننگ اتنا ایمیٹیٹ ٹائم پہ ہوا کی کچھ بھی شوٹ کرنے کا پروپر ٹائم نہیں مل پا سین کچھ ایسا تھا کی رات و رات کال آیا اور نیکس ڈے ہی مجھے اپنا گھر چھوٹ کی اپنا سب سامان لے گے نکلنا پڑا کیا کہیں سیمن کا لائف ہی ایسا ہوتا ہے بہت ہیکٹی شیڈول ہو جاتا ہے بہت جیسے کہ میں نے آپ سب کو پروپس کیا تھا ویڈیو لاؤنگا میں ضرور مجھے اتنے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کی سیمن کا لائف کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کیسے رہتے ہیں کہاں رہتے ہیں کیا کرتے ہیں تو لوگوں کے میں ہمیں بہت ڈاؤٹ رہتا ہے کہ ہم لوگ کہاں رہتے ہیں کہاں کھاتے ہیں کہاں سوتے ہیں تو اس کے لئے ہی یہ ویڈیو ہے آپ سب لوگ انٹ تک ضرور تکھیے گا میں آپ سب لوگ اچھا لگے گا ہیڈو 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 مجھے پتا ہے جنگلی جیسے حال ہو رکھا ہے ابھی سوکے اٹھے بس برش کر لیا اور جانا ہے یہ بھی ڈیوٹی پہ کیونکہ میں ڈیوٹی فور ٹو ایٹھ ہے اور ابھی بس خندہ منٹ پہ چلیے چار بچنے میں تو پھر چیتے ہیں آدھے نید میں آدھے نید میں جائیں یہی طرح ہے ڈیوٹی کرنے کا ٹا کیا کر سکتا ہے نید پورا نید ہوتا ہے کوئی نید کے پیش آنا تو پڑے گا چھیکے چھو با ہوں یہ تو ابھی سیفٹی شوز ہم نے پہن لیا ہے اور اور جانا ہے نیچے اس کے پہلے آپ لوگ اگر کچھ بھی ڈیوٹوٹ کا ڈیوائس یا کچھ بھی یوز کر رہے ہیں اپنا وولیوم ہائی ہے تو لو کر لیچے کیونکہ ہم لوگ ابھی جانے والے ہیں انجن روم میں جہاں پہ بہت زیادہ ساؤنڈ ہو رہا ہے کیونکہ انجن چل رہا ہے ابھی تو وولیوم تھوڑا کم کر لیچے اور چلتے نیچے ابھی ڈیوٹ اینور ڈیوٹ جمید جو ہماری روز ہمارے کے لئے یہاں ہمارے روز ہمارے ایسا ہے ایسا ہے جب مرنگ اس کیا ہے اس سے زیادہ کیلہ ایسا ہے تو ابھی ہم نے یہاں لیا ہے اور اگروں کے جاننے سے پہلے وہ شرمشن ہے مجھے اس کے پینل میں دل جا کے چیک کرنا ہے مجھے اس کے بعد مجھے روم میرے آبالے ہو جائے گا تو مجھے یہ ریکھنا پڑے گا مجھے اس کے چیک کرتا ہے اس کے جنرے جو سکر اور دوسروں میں سیریٹس کے چیک کرنا ہے تو اس کے چلے یہ اپنے پلے گالتک کی مرکتا آواز ہے اور اس کے بعد چمتا ہے آئیے پاکتا ہے مجھے اس پاکتا ہے موسیقی 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 آٹھ بج رہا ہے اور جا گے پہلے پڑھا سٹ کرنا ہے کیونکہ بہت زیادہ بھوگ لکھی ہے اور جا کے آپ لوگ کو ہم لوگ کا مسٹرم پہ دکھاتے ہیں اور کچن پہ دکھاتے ہیں لیکن یہاں پہ کچن کو ایکشلی دوسری نیم سے بولا جاتا ہے جو کہ ہم لوگ گیلی بولتا ہے اس کو جا کے آپ لوگ کو گیلی اور مسٹرم دکھاتے ہیں اور ایک ہے سائیڈ میں جس کو انٹرٹینمنٹ روم یا پہ سموکنگ روم بولا جاتا ہے کیونکہ ٹانکرز پہ چو لوگ کی سموک بگر اگر اس کے لئے ایک سپریٹ روم بنایا گیا ہے کہ وہیں پہ سموک کریں کہیں اور پہ نہیں کیونکہ ٹینکرز پہ آلاوڈ نہیں ہوتا ہے تو چلی آپ روم چل کے دیکھتے ہیں یہ سکریو سموکنگ روم اس نے شروع مثل profession خشکilles پیششنگ روم چکریو سموز 2015 آجسے ہیں ہی سیکیچیں آپ کہ کی وجہ سکتے ہیں سین کی کوئی سیدل می کی میاں پیششنگ کی jadi اپنے من سیدل میگیر سکتے ہو گانا سننا کی بضم اور دیکھنے کی کوئی کسی چکار سکتا ہو خلا Person خسارب میں ہمیں ملحیہ یہ میرے میاں اور ہے یہ Phys�� خمسley نیزای amazing ملتا ہے؟ ٹھائی 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 یہ دیکھو تمہارا چکل اترا ہی رہے گا ٹھائی ٹھائی ہم لوگ نے کھڑ لیا ہے بریک پرسٹ اور اندر سے آپ لوگوں کو پڑھوں کہ ہم لوگوں کو باہر سے لوگوں کو تکھاتا ہوں باہر کی ایسا سین میں چھڑے ٹھائی 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 یہ دیکھو یہ سپیس کو بولا جاتا ہے مسترد سٹیشن یہ مارکنگ اسی لئے کیونکہ ہر ایک رینگ کا ہساپ سے یہاں پہ سٹینڈ ہونا پڑتا ہے ان کیس این امرچنسی جب بھی کچھ الام وغیرہ بچے گا تو ہم لوگوں کو یہ سپیس پہ آنا پڑے گا جس کا جو بھی نمبر ہے وہاں پہ سٹینڈ ہونا پڑتا ہے پھر آگے کا ایکشن لینا پڑے گا وہ بتایا جاتا ہے یہ دیکھو ایک ویسل چل رہا ہے یہاں پہ لیکن ہم لوگ ابھی سیلنگ پہ ہے تو ہمارا شپ تو ابھی چل رہا ہے یہاں باقی سب لوگ کام کر رہے ہیں واو اور اوپر میں یہاں پہ ہے یہ چلی آپ کو چل کے لائف پورٹ بھی دکھاتے ہیں اور اس کے بارے میں بھی کچھ بتاتے ہیں لیکن گر میں بہت زیادہ ہو رہا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے لائف رافٹ یہ بھی ایمیڈینسی کیسز پہ یوز ہوتا ہے جب ہم لوگ کو شپ ایبینڈن کرنا پڑتا ہے یا پھر مطلب ایمیڈیٹلی کسی بھی طرح ہمیں شپ چھوڑنا پڑے گا تو یہ پانی میں اتار کے ایک رستی خیچا جاتا ہے پھر اس کے اندر کا یہ ایسا ٹائپ کا ہے اس کے اندر ایئر بلو ہو کے پھر وہ پھول جاتا ہے اور پانی میں نکل جاتا ہے میرا گلہ خراب ہو کے لگے یہ یہ دونوں سائیڈ میں جیسے کہ ہم لوگ شپ کا لائٹ سائیڈ میں ہیں لائف سائیڈ میں بھی ایک اور لائف بوٹ ہے اس کو کہا جاتا ہے لائف بوئ یہ تو آپ لوگ کو بتائی ہوگا پانی میں فلوٹ ہونے کے لئے یوز کیا جاتا ہے اب چلتے ہیں تھوڑا اوپر یہ ہے لائف بوٹ ٹیک لوگ امرجنسی کیسز پہ یہ لائف بوٹ لوگر کر کے ہم لوگ شپ سے اتر سکتے ہیں اس سیچویشن پہ یوز ہوتا ہے جب ہمیں ایڈ ڈ اینڈ ہمیں شپ چھوڑنا پڑے گا اس کی لئے یہ یوز کیا جاتا ہے اس کے انتر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ لائف بوٹ کا کیپسیٹی ہے 32% آپ لوگ نمبرنگ لکھا ہوا ہے جو بھی سسٹم ہے یہاں پہ یہ ہے ڈرائیونگ سیٹ جو بھی اس کو سٹیرنگ کرے گا وہ یہاں پہ بیٹھنے کے لئے یہ رہاں سٹیرنگ سسٹم یہاں پہ سٹارٹ سٹاپ باقی جو بھی مشینریس کے سوچ ہے اور باقی جو بھی کھانا پانی ہے یہی پہ پیکیا ہوا ہے دیکھ رہے پورے بھارا ہوا ہے یہاں پہ نیچے تب ہی آ رہا ہوں گا یہاں پہ ایسے تو بہت سارے سسٹم ہیں سٹیرنگ بائی پاس والو بیٹھنگ سٹیرنگ بیٹھنگ 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 یہاں پہ پیچھے سائیڈ جانے کے لئے یہ دور ہے کھلنے کے لئے بس جو بھی یہی ہے ابھی بہت گرمی ہے یہاں پہ ایکچھلی دور میں یہ بند رہا ہے یہاں پہ آکسیزن کے لئے لیکن آپ کو دیکھانے کے لئے میں آ رہا ہوں یہاں پہ شوٹ کر رہا ہوں تو اس کے لئے ایک لائک اور ایک شیئر بندہ چینل کرنے ہو سبکرائب کرو تو چلیے چلتے اب کیونکہ بہت گرمی لگ رہا ہے میرا کو ابھی ہم لوگ آئے ہیں بریج پہ بریج ہے پھر ویل ہاؤس بولا جاتا ہے پہلے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ کیا ہوتا اس کے بارے میں آپ لوگوں کو ڈیٹیلز میں بتاتا ہوں ہمیں دیکھو یہ ہوتا ہے یہاں پہ سٹیرنگ کرتے ہیں اسے سے ہم لوگ کا ڈیریکشن چینج کر سکتے ہیں کہاں جانا ہے کیسے جانا ہے اور یہاں پہ ریٹار ہے ریٹار ہے ڈیریکشن مطلب ہو جاتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے اور کچھ لوگ ابھی بھی کام کر رہے ہیں ڈیریکشن یہاں پہ نہیں نہیں یہاں پہ یہاں پہ نہیں موسیقی ہم لوگ ہم جاتے دنیا کہ ڈیریکشن ڈیریکشن اوڑ آج ڈیریکشن ڈیریکشن ڈیریکشن